بھائی یہ کیا ہو رہا ہے مرلہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے کیا چل گیا رہا ہے یہ مطلب یہ ریسلنگ ہی دیکھ رہا ہے مرلہ بھی مجھے یادا لگ رہا ہے وہ والی ٹائم یاد آ رہا ہے میرے کو جب ایج اور لیٹا والا وہ لائیو جو بھی کچھ واتا تمہیں بتائیے تو یہ اس ٹائم کی یاد دل آ رہا ہے کچھ مجھے آج کل کی روہ دیکھ کر چابیاں چھوڑی جا رہی ہے بھائی روم کی جس چابیوں کو بھائی کبھی کوئی اٹھا رہا ہے کبھی کوئی اور بھائی فن بیلر تو اتنا چالو ہے نا لائی دکھاتا ہوں تمہیں ابھی اس کی کرتوت اگر تم نے مس کر دی ہوگی نا آج منڈ نائٹ روم میں ہم نے دیکھا کہ بھائی لی موگن ڈومینک میسٹیریو کے پاس جاتی ہے اور ڈومینک میسٹیریو کو وہ بولتی ہے کہ تیرے جیسا گوجیس بندہ ایسی وومین کے ساتھ نہیں ہونا چاہی ہے جو اپنے آپ کو مامی تیر سے بھولوائے بلکہ تیرے جیسا گوجیس بندہ تو ایسی لڑکی کے ساتھ ہونا چاہی ہے جو تیرے کو ڈیڈی بولتے ہوئے ڈیڈے نا تو بھائی یہ سٹیٹمنٹ سن کر آپ کو سمجھا رہا ہوگا کچھ تو خیر خود سمجھ سکتے ہو کہ مطلب لے موگن یہاں پر کیا کہنا چاہ رہی ہے ڈیڈی والی بات سے اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک روم کی چابی یعنی ہوتیل روم کی چابی ڈومینک میسٹیریو کو پکڑاتی ہے جس کو ڈومینک میسٹیریو اس وقت تو اٹھا کر چابی کو کئی سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں بعد میں پھر جب باقی میمبرز آتے ہیں ججمنٹے کو ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی میرے پاس لے موگن آئی تھی اس نے میرے کو روم کی چابی دیا اپنے ہوتیل کی تو کارلی تو ادھر بولتے ہیں کہ that's cool فن بہلر اس وقت حالا کی بولتے ہیں کہ نئی that's not cool but فن بہلر کا جو ریسپونس تھا وہ تھوڑا اصلا ڈیفرنٹ تو وہیں لگ رہا تھا کیونکہ سارے بندے سوچے لے دے بھائی روم کی چابی مل گئی ہے جو کہ ادھر ادھر پڑی ہوئی ہے تو مطلب موقع ہے مطلب چابی اٹھاؤ اور چل دو دعوت پہ اب شو میں آگے چل کر ایک اور سیگمنٹ آتا ہے جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ سارے بندے چابی کے لیے بولتے ہیں بھائی چابی کہاں ہیں چابی تو دکھی نہیں رہی ہے مطلب یہی کہیں تھی اب کہاں چلی گئی چابی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دومینگ میسٹریو کی جیب سے وہ چابی نکلتی ہے اور دومینگ میسٹریو بولتا بھائی میرے کو نہیں بتایا یہ چابی کہاں سے آگئی اپنے آپ ہی آگئی دن دومینگ میسٹریو اس چابی کو ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارے چالو فن بیلر بھائی کیا کرتے ہیں تم خود دیکھو اس کی کرتوت جس وقت سارے لوگ اس طریقے کا کچھ سین کر رہا ہوتے ہیں فن بیلر بھائی موقع پہ چوکا مارک ہے نیچے سے اس نے چپکے سے چابی اٹھا لی اور اپنے پاس رکھ لی اور اب یہ کلپ میں ویرونگا کو بیجنے والا ہوں بھائی اور رنگ میں بھی کچھ انٹرسٹنگ چیز دیکھیں ہم نے جہاں پر دومینگ میسٹریو اور جی دی میکڈونک کا میچ چل رہا تھا ہے ٹیکٹی میچ جہاں پر لیو موقع آ جاتی اب دومینگ میسٹریو تو مطلب رنگ سے باہر آ جاتے ہیں اور اوپر کھڑی ہوتی ہے لیو موقع اور اس کے بعد ان کے اوپر پوش لگتا ہے اور وہ سیدھا دومینگ میسٹریو کو اوپر گر جاتی اور جس طریقے سے وہ پیٹی تھی بھائی that was not PG at all تو بھائی اس طریقے کا کچھ محل بن چکا ہے اس پوری سٹوئی ٹرین کو لے کر اور چابی والا تمہارے کو اتنا کومیڈی لگا نا وہ سین کی مطلب کبھی کوئی اس چابی کے لئے بھاگ رہا ہے کبھی کوئی اس چابی کے لئے بھاگ رہا ہے مانو کی لے موقع نے تو اوپن دعوت دیو بھائی کسی کو بھی کہ بھائی لو چابی جو مرچی آجے جبکہ اس نے دیت اور دومینگ میسٹریو کو ہے چابی کو لے کر کون کہاں جانے والا اور کیا ہونے والا ہے ویسے اس ہوتیل روم میں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں جس کا ایکسس اگر تم کو چاہیے تو اس کی لنک میں تمہیں پروائیڈ کر دوں گا کیسا لگا میرا مجاک مزا کر رہا ہوں یار اتنی بھی اچھی قسمت نہیں ہے تمہاری now interesting storyline چل رہی ہے کافی مزا آ رہا ہے اس storyline میں کیونکہ دیکھو اگر یہ storyline بینہ logic کے چل رہی ہے تھی نا تو مزا نہیں آتا ہے اس میں کیونکہ اس کے پیچھے logic ہے لیو موگن کے پاس reason ہے یہ چیزیں کرنے کے پیچھے گا کیونکہ اس نے پاس میں یہ چیزیں بول ہی ہے کہ ریا ریپلی کی وہ ہر چیزیں لینا چاہتی ہے اور اس میں دومینک میسٹیو بھی انکلوڈ ہوتا ہے تو اسی لئے بھائی وہ لیو موگن جو لگی بھی ہے دومینک میسٹیو کو اپنے پاس لانے کے لئے اور وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کر رہی ہے چوکہ obviously بھائی کوئی بھی کرے گا اس پوائنٹ پہ now interesting storyline چل رہی ہے as long as یہ vulgar نہ جائے now i'd really want کہ بھائی یہ جو storyline چل رہی ہے یہ اتنا تو چل رہا ہے یہ ٹھیک ہے کوئی اتنا برا نہیں لگ رہا ہے but وہ vulgar سے میرا مطلب ہے کہ وہ agilita والا جو آپ کو یاد ہوگا وہ segment جہاں پر live celebration ہم نے دیکھی تھی تو ویسا کچھ segment نہ ہو کیونکہ وہ بہت زیادہ vulgar چلے جاتا ہے i know ایک آدھے بندے نے unsubscribe کر دیا ہوگا چینل کو یہ سن کر بھائی کیا بات کر رہا ہے میں تو ویٹ ہی کر رہا ہوں اس چیچ کے لئے but seriously یار professional wrestling میں اتنا نہیں جانا چاہی ہے مطلب تھوڑا بہت چلتا ہے کیونکہ جیسے movies وغیرہ میں ہوتا ہے ایک angle play کیا جاتا ہے romantic angle and وہ romantic angle ایک logic ایک sense کے ساتھ play کیا جاتا ہے پوری movie کی story line کو دیکھتے ہوئے تو ویسا اگر یہاں پر بھی چل رہا ہے تو کوئی ڈکت نہیں ہے کیونکہ professional wrestling ہے یہاں پر story line کے حساب سے ساری چیزیں ہوتی ہے تو story line میں جتنا آپ کر سکتے ہو کر سکتے ہو ایک limit تک and وہی یہاں پر triple h کر بھی رہے ہیں جس کو fans تو بہت enjoy کر رہے ہیں social media پر twitter وغیرہ پر تو بہت باتیں ہو رہی ہیں اس پورے segment اس پوری story line کو لگر basically تو eyeballs تو بھائی catch کر پا رہے ہیں triple h اس پوری story line کو لگر جو کی of course ان کو چاہیے تھی and یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت WWE کے اندر most exciting story line یہی چل رہی ہے ہاں ایک دو اور story lines بھی ہے جو کی کافی interesting چل رہی ہے پھر اس کے بارے میں ہر کوئی بات کر رہا reason is quite obvious but i just wish کہ یہ جو segments آ رہے ہیں یہ جو romantic segments آتے ہیں یہ صرف اترین ہی ہو جتنا story line میں ضرور ہو تو ابھی تک ویسا ہی کچھ ہے but آگے بھی i hope کی ویسا ہی رہے ایسا نہ ہو کہ وہ romantic angle دکھانے کے لئے زبردستی آپ کو زیادہ ہی extend میں کچھ چیزیں کر دو جو کی story line بھی خراب کرے گا اور پھر وہ negative publicity بھی ہوگی company کی تو وہ i want کی نہ ہو now اب اس کے علاوہ بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ بھائی show پہ اور بھی کچھ interesting چیز ہوئی ہے سب سے پہلے ریکوشی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کیونکہ ریکوشی کے لیے sad update ہے اگر آپ کو ابھی تک نہیں پتا چلی ہوگی now پہلے تو ایک one on on match میں براون بریکر ڈریکنوو کو بھائی بہت بری قدر فور دیتے ہیں مطلب بری مطلب کی بہت ہی بوری قدر فور دیتے ہیں اور جو بوکنگ اس کو مل رہی ہے بھائی وہ بہت ہی insane ہے and match ختم ہونے کے بعد بھی وہ regularly attack کر رہے ہوتے ہیں ڈریکنوو کے اوپر بات اس کے بعد ہمیں ریکوشی کا attack دیکھنے ہو ملتا ہے براون بریکر کے اوپر back stage میں پھر ایک بار پھر سے you know براون بریکر آتے ہیں دونوں کے اوپر attack کرتے ہیں ڈریکنوو تو سیگمنٹ کلیر کر دیتا ہوں پہلے جو ریکوشی کا یہ جنگل دکھایا گیا یہ سی لئے دکھایا گیا کیونکہ جو ریکوشی کا contract ہے وہ WWE میں expire ہو گیا اور انہوں نے choose کیا تھا کہ وہ اس contract کو renew نہیں کریں گے یعنی کہ وہ WWE چھوڑ رہے ہیں اور یہ update کافی you know اتو سے آ ہی رہی تھی سب کو بتاتا کہ یہ ایسا ہونے والا ہے تو final آج appearance آپ نے دیکھ لیا ہے ریکوشی کو on breaker کی جو booking چل رہے نا بھائی next level چل رہی ہے اور بھائی اس کی speed مطلب اس کی اگر کوئی چیز ہے جو کی اس کی most special یا most unique اس کو بناتی ہے that is his speed کیونکہ جو اس کی physique ہے ایسی physique والے بندے ہم نے ایسا نہیں ہے کہ یہی دیکھیں اور بھی بندے دیکھیں پر اس کے پاس کیا چیز خاص ہے کہ physique تو تگڑی ہے یہ مطلب دیکھتا مطلب ہے وہ star والا مطلب دیکھتا ہے دیکھنے میں لگتا ہے star ہے wrestling اچھی کھاسی کرتا ہے بڑ جو speed ہے نا بھائی وہ next level ہے اور اس speed کی وجہ سے جو spear میں جو impact آتا ہے وہ بہت ہی تگڑا spear مطلب impact آتا ہے strength ہے power ہے looks ہے speed ہے سب کچھ ہے اس بندے کے پاس جو کی اس کو mega star بنانے میں کافی ہے and without a doubt in the future he will be one of the biggest stars in professional wrestling اس کے علاوہ semi zayn otis کو عرا دیتے ہیں اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ otis chad gable کو almost attack کرنے والے تھے بٹھ انہیں ہی کرتے ہیں اور وہ بھی چیز ہم نے دیکھی کہ ہاں پر جہاں پر semi zayn جو ہے وہ وہی چیز بول رہے ہیں اپنے alpha academy کے جو بھی members ہیں ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی تمہیں اس کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں یہ تمہاری care نہیں کرتا ہے تو تم اس کو چھوڑ دو and all بہت ہی اچھی چل رہی ہے اس کے علاوہ main event پہ Drew McIntyre Finn Baller کو آرہ دیتے ہیں یہاں پر ایک stipulation تھی کہ Drew McIntyre match کو جیتیں تو judgment day جو ہے clash at the castle match ring سے مطلب barred ہو جائے گی یعنی ring کے باہر کھڑے نہیں ہوگے and Drew McIntyre match کو جیت چکے ہیں تو that روم میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے تو instagram پر دی دوں ہوں اس لئے جا کر instagram پر فالو کر لینا اگر آپ سبسکرائب نہیں کیا ہے اور یہ ویڈیو اگر آپ کو آج پسند آئیے تو